اب آپ میں ایکسپریمنٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک میرے سامنے دیکھیں یہ ایک عام پانی پڑا ہے نلکے کا پانی ہے ٹیپ وارٹر اور یہ قابل استعمال نہیں ہے اب یہ پینے کے قابل نہیں ہے مطلب یہ کیسے لیکن لوگ مجبوری میں تو پیتے ہیں نا دیکھئے اب جن کے پاس ہمارے پاس نہیں یہ میں اس میں سے اس کو ڈال کے آپ کو چیک کریں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں اس کا نام کی ہے جو کہ لوگوں ناظرین کو شاید یہ بھی آئے گھر میں یہ تو نہیں ہو کلورین چیک کرنے کا اپریٹس ہے اس میں کلورین برومین اور پانی کی پی ایچ اور الکلینیٹی یہ سب کچھ چیک ہو جاتی ہے تو آپ کو تو چونکہ کلورین نارملی چیک کرنا ہے تو یہ میں اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھیں اس میں ایک نشان لگا ہوا ہے یہ یہاں پر یہ آپ دیکھیں یہ ایک نشان ہے یہاں تک اس کا پانی لینا ہے اور اس میں سے پھر اس کے دو تین کترے یہ اینو اسیل ہے یہ کیمکل ہوتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں اورتھو ٹولیڈین اچھا یہ کچھ ہو رہا ہے مطلب ویسے بھی بادار سے ملتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک ایکسپریمنٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں اس میں دو تین کترے ڈالیں اب اگر اس کے اندر کلورین ہوگی تو اس کا کلور ہلکا سا پیلا ہو جائے گا اور اگر کلورین نہیں ہوگی تو اس کا کلور پیلا نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچ کیا تاکہ یہ اچھی طرح ریکشن کر لیں اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کلور نہیں ہے اگر میں اس کے پیچھے ایک بلینک پیپر رکھ دوں تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو شاید آسانی سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کلور نہیں ہے یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے یہ کیا کہ ہمیں اس میں پانی میں کلورین چیک کی اس کا مطلب اس پانی میں کلورین نہیں ہے تو یہ قابل استعمال نہیں ہے ابھی ہاں پینے کے لیے یہ اب اس کے اندر اگر ہم بیکٹری دیا چیک کریں گا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی بیکٹریہ موجود ہوگا ٹھیک ہے نا اب اگر ہم اس پانی کے اندر جیسے میں دوسری منرلز ہو سکتے ہیں اس میں نا باقی جو جو ہوئی ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت اچھا سوال اپنی کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں دریائے کابل جہاں دریائے سندھ میں ٹنگ کے مقام پر آکے گرتی ہے وہاں سے جہاں دریائے میں جاکے یہ دریائے سمندر میں گرتا ہے دریائے سندھ ڈیلٹا کہلاتا ہے پاکستان کا یہ پانی ہے آپ میں نے ہزاروں پتہ نہیں یاد نہیں ہوگی اس تیس سال میں مجھے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں دفعہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ٹیسٹ کرایا ہوگا میں نے ٹیسٹ کیا ہوگا دنیا کا بہترین اللہ تعالیٰ نے توفہ دیا ہے میں آپ کو بلکل دیرداری سے بات بتا رہا ہوں کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان میں آنے والا جو دریائوں میں پانی ہے دنیا کا بہترین منرل وارٹر ہے اگر اس کے اندر ہم اس میں سے مٹی صاف کر دیں اس میں کلورین کی ایک مردار جو میں نے بتا ہے وہ ڈال دیں تو یہ دنیا کا بہترین پانی ہے اور اگر آپ کوئے سے پانی نکالتے ہیں تو اگر وہ دیکھنے میں بلکل صاف ہے تو اس میں فٹکری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ کرایا ہے اور لیبارٹری میں آپ کو پتا چلا ہے کہ اس کے اندر آرسینک ہے کیونکہ میں نے ابھی تک جو یہاں آرسینک دیکھا ہے نا تو جو میکسیم ریموٹ ریپورٹ ہوا ہے نا وہ چالیس پیتالیس پچاس تک ہوا ہے تو اس میں تو انتہائی معمولی سے اگر آپ کسی بائلٹی میں لگا دیں میں ان کو دے دوں گا وہ ڈرائنگ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں پبلکیشنز موجود ہیں بہت ساری اس بارے میں تو وہ ایک بائلٹی میں دو دفعہ آپ گھما دیجئے ایلیمونیوم سلفیٹ تو وہ اس میں اگر آرسینک ہوگا اس کو چھوڑ دیجئے اگر آرسینک ہوگا تو ایلیم کے ساتھ یہ ایلیم کہلاتی ہے عام طور پر ہم اس کو جب کرتے ہیں تو ایلیم کہہ دیتے ہیں ایلیم مونیوم سلفیٹ کے ساتھ جب ہائیڈروکسیڈ بنتا ہے پانی میں جب وہ نیچے بیٹھتا ہے نا فلوکس بنا کے تو اس کے ساتھ یہ آرسینک بیٹھ جاتا ہے آرسینک تھرڈ اور آرسینک فیفت یہ دونوں بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے لیکن اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ پہلے آپ لیباوٹری سے ٹیسٹ کرا لیں کہ آپ کے پانی میں آرسینک تو نہیں ہے آپ اگر آرسینک نہیں ہے تو پھر کوئی پانی ضرورت نہیں ہے اگر دیکھنے پانی صاف ہے اور اگر پانی صاف نہیں ہے اس میں مٹی ہے اس میں تربیڈیٹی ہے تو پھر دو دفعہ اس کو پھٹ کریں گناہ دیں اور چھوڑ دیں دریائے سندھ کا پانی ہمارے تمام دریائے سندھ نہیں ہے نا باقی میں آپ مجھے بتا رہا ہوں دیکھئے ہمارے دریائوں کا پانی چناب راوی یہ جتنے بھی ہمارے دریائے ہیں نا ان سب کے اندر سو میلی گرام میں نے آپ کو بتایا کیلشم علا ہوئے ان میں کسی میں ستر ہے کسی میں پیچتر ہے کس اسی طرح میگنیشیا میں اب اور سوڈیم دس گیارہ بارہ اس سے زیادہ نہیں ہے اب اگر آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں نا یہ بلیچ تو وہ بڑھ کر پہتیس ہو جاتا ہے چالیس ہو جاتا ہے لیکن انڈر رہتا ہے تو آپ کے دریائوں کا پانی بہترین پانی ہے سب سے زیادہ ضروری اس بات ہے سب سے زیادہ ضروری اس بات کیے کہ ہم اپنے دریائوں میں جو یہ ویسٹ پھیکتے ہیں نا ہیومن ویسٹ جو منسپلٹیز اپنا پانی دریائوں میں پھیک دیتی ہیں جو لوگ اپنے گھروں کا ویسٹ جو ہے میں نے بھی اس دن میں گیا تھا میں نے دیکھا ملتان میں وہ نہر گزر رہی تھی ہر گھر سے جو اس کے ٹوائلیٹ کا پانی تھا وہ آ کر اس نہر میں گر رہا تھا اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے خراب نہ کریں تو یہ دنیا کا بہتری منرل وارٹر ہیں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کو جا کے پیسے بھی دیتے ہیں کیونکہ پھر ہم بیمار ہوتے ہیں اگر اس کے اندر ایکولائی بیکٹری آجاتا ہے کالی فارم آجاتا ہے اور دوسرے بیک ویسٹ وارٹر چاہے وہ انڈسٹی پھیک رہی ہو چاہے وہ لوگ پھیک رہے ہو چاہے وہ منسپل کارپورشن پھیک رہی ہو خدا کا واسطہ ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے آپ لوگ کام کیجئے ہم کام کر رہے ہیں میری ٹیم کا حصہ بن جائیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو جس وقت میری ضرورت ہو میرے ملک کے شاعری ہیں میں نے آپ کی وجہ سے یہ آپ کے لئے تعلیم حاصل کی ہے جو مجھے علم آتا ہے میں آپ کو ضرور اس کو ٹرانسفر کروں گا اگر مجھے جو چیز میرے پاس ساتھ نہیں ہوگی میں اپنے دوسرے سائنٹس میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا قوم کو بتاؤں گا لیکن خدا کا واسطہ میری ٹیم کا حصہ بن جائیے سر یہ بتائیے گا اسی سے بات یادی ہے ہم اس تجربے کو ناظرین پرفارم بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹینک سے بات آئی تو کوسچن یہ بھی لوگوں نے کیا ہوئے تھے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو پلاسٹک کی بارٹلز ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تو کچھ جو چھت پر لوگ ٹینکی بناتے ہیں وہ بھی پلاسٹک کی ٹینکی ملتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور دوسرا اس کے ساتھ سوال یہ ہے تکوش لوگ کے انہیں گھروں میں فیلٹر لگائے ہوئے ہیں تو کیا اس سے گزرنے کے باوجود بھی پانی جو ہے اس لیبل پر نہیں آتا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میں آپ کے پہلے والی بات کے جواب دوں جو آپ نے ٹینکی بنای ہوئی ہوتی ہے پلاسٹک کی ٹینکی نیلے رنگ کی ٹینکی ہوتی ہے سفید رنگ کی ٹینکی ہوتی ہے جس کلر کی بھی ہو ایک بات یہ ہے کوشش کریں کہ اس کا ٹیمپریچر پچاس ڈگری سے زیادہ نہ پہنچ سکے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس ٹینکی کے اوپر ڈھکنا ہٹا دیجئے اور ایک جالی جس سے مچھر اندر داخل نہ ہو سکے کوئی کیڑا اندر داخل نہ ہو سکے اس کو اس کے اوپر رکھ دیجئے اچھی طرح سے اس کو بند کر دیجئے تو کیا ہوگا جب پانی کے اندر ٹیمپریچر ہوتا ہے پلاسٹک میں تو ایوپریشن ہوتی ہے بخارات بنتے جب وہ بخارات اسی کے اندر رہتے ہیں تو پانی کے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے آپ پانی اپنے واشروی میں استعمال کرتے ہیں آپ کھولتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے پانی بہت گرم آ رہا ہے وہ پانی اس لیے گرم آتا ہے کہ اس ٹنکی کے اندر جو ہیٹ انرجی جاتی ہے ایوپریشن نہ ہونے کی وجہ سے بخارات کے نہ نکلنے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے آپ اپنے گھروں میں کر کے دیکھ لیجئے آپ اس ٹنکی کے اوپر کا ڈھکنا اٹھائیے اس کے اوپر یا تو مل مل کا روپٹہ باندیجئے یا کوئی سٹینلیس سٹیل کی بارک والی جو بہت بارک جالی آتی وہ اس کے اوپر باندھیجئے یعنی کھلا رہا ہے اس میں سے کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ جائے لیکن اس میں سے بخارات نکل جائیں گے جب بخارات نکل جائیں گے تو ٹیمپریچر بڑھے گئے ہی نہیں اس کا اتنا پہنچے گئے ہی نہیں کہ پچاس دگری کے بعد یہ ریاکشن شروع ہوتا ہے جب ٹیمپریچر وہاں تک پہنچے گئے نہیں تو آپ کو کوئی پابلم نہیں باقی دھوپ پڑتی رہے ظاہر ہے دھوپ پڑے گی تو کوئی ایشو نہیں ہے دھوپ پڑتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ایشو جب ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹیمپریچر پچاس ڈگری سے زیادہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک ایک ایزامپل دوں بہت آسان سی ساری دنیا دیکھتی ہے جب روپٹہ کرنے والا رنگنے والا جو کلر کرنے والا ہوتا ہے روپٹوں کو تو دو آدمی ایک ادھر کھڑا جاتا ہے ایک ادھر کھڑا جاتا ہے وہ ایسے ایسے ہلاتے ہیں روپٹہ خوش کھڑا جاتا ہے کیا کرتے ہیں وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بخارات بن کر جب وہ روپٹے کی سطح پہ آتا ہے تو اس کو ایسے کرتے ہیں وہ ایوپریشن یہ ایوپریشن کی تھیوری ہوتی ہے کانسٹنٹ ٹیمپریچر اگر مل رہا ہو تو ریمول آف ویپر ہونی چاہیے تو آپ اس کا ڈھکنا ہٹا دیجئے مل مل سے ڈھک دیجئے جالی لگا دیجئے تو آپ کا پانی گرم نہیں ہوگا اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جیسے میں نزل بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر یہ کم رہ گا تو آپ کے گھر میں نیک لے جائے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے پہلے تو یہ ڈال لیجئے اپنی ٹینکوں میں کہیں سے بھی خرید لیئے انتہائی آسان ہے اس کے دکاندار پر کے پاس جائیے اس سے کہیے یہ نمک کا بلیج ہے پیلے رنگ کا یہ ٹینکوں میں ڈالنا ہے یا بعد میں جب آپ گھر میں استعمال کرنے کے قابل مرتے ہیں ادھری اندر استعمال دو رو کیوں ہوئے یہ پچیس تیس روپے کا آتا ہے ساری دنیا میں میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ سر بتاتا نہیں ہے نا میڈیا کا کام تھا بتانا میڈیا اتنا میڈیا آپ نیسلے کی کمپنی سے اربوں روپے کی اشتیار لیتے تو میڈیا کیوں یہ بات بتائے گا کہ اس طرح سے آسانی سے یہ کام گھر میں ہو سکتا ہے میڈیا کیوں آپ کو بلاگی ٹی وی پر یہ بات کر لے گا بیرلہ شاید ہم جیسے پاگل سائنس دان بھی موجود ہیں جو ان سب باتوں کی پروہ کیے بغیر بتاتے ہیں کیونکہ مجھے سب سے بڑا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے اور انشاءاللہ میری آپ سے درخواست ہے میں نے آپ کو اپنے نمبر دیا ہے 0332601312 اس نمبر پر آپ میسیج کر دیجئے اور مجھے اسی نمبر پر آپ واتس اپ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں میرے کارڈینیٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے اور انشاءاللہ والعزیز آپ کے جس قسم کا بھی سوال ہو میں اس کی کوشش کر کے اس کو جواب بھی دوں گا آپ کو سمجھاؤں گا بھی ہر طرح سے میں آپ کے لئے کرنے کے لئے تیار ہوں صرف ایک درخواست ہے صرف ایک درخواست ہے صرف ایک درخواست ہے وہ یہ میرے ٹیم کا حصہ بن جائی ہے پانی کو محفوظ کریں اس میں کفاعت چھاری کریں ونہا آپ یقین کر لیں کہ آئندہ آنے والے نسلیں نہ مجھے معاف کریں گی نہ ان لوگوں کو معاف کریں گی اور میں سب سے زیادہ بڑی درخواست ہاتھ جوڑ کر اپنی مسجد کے پیش امام سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد کے پیش امام اپنے جو بیان کرتے ہیں جمعے میں وہ اس میں اس کو اپنے حصہ بنائیں روٹین کا حصہ بنائیں پیش امام حضرات بہت قابل احترامیں میرے لئے بہت زیادہ اللہ والے لوگ ہیں اور وہ دین کی بہتری کیلئے کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اس میں میرا ساتھ دیجئے قوم کا ساتھ دیجئے اور سر وہ اس کو بھی ساتھ منچن کر دیں جو گھر میں فلٹر لگے ہوتے ہیں اس کا کیا سٹیڈس ہوتا ہے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا اس میں فلٹر تھی اس کے اندر ایک فلٹر اس میں بھی ایکٹیویٹڈ کاربن ہوتا ہے لیکن اگر آپ وہ گھر میں فلٹر نیستعمال کرتے ہیں اور اپنے گھر میں کالورین ڈالتے ہیں آپ کر سکتے ہیں بسر کے بابوجود کالورین ڈالنی ہے کالورین سے بیکٹریاں مرتے نہیں ہیں بیکٹریاں فلٹر سے مرتے نہیں ہیں بیکٹریاں مارنے کے لئے آپ کو کالورین ہی ڈالنی پڑے گی فیلٹر کرنے کا مطلب تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اس میں مٹی کی ضرورات ہوتے ہیں وہ ختم جاتے ہیں جو لوگ گھر میں فیلٹر لگا گئے سمجھ دیں کہ وہ منرل باٹر پینے ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو آپ جو نا اس کے اندر وہ ڈال دیجئے اس کے اندر ہوتی ہے یو بی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میں نے کئی سب دفعہ پوچھا کہ اس کی نونومیٹر کتنی ہے کتنی ویولینٹ تو وہ بیچارے کہنا کہ وہ ہمیں نہیں معلوم کتنی ہوتی ہے تو جو دو سو اس کے اندر لگتی ہیں اور دو سو تیس نونومیٹر کی ویولینٹ ہوتی ہے اسے جراسی مارتے ہیں لیکن سب سے بہترین آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لے لیں اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے اندر جو فیلٹر کاٹیج ہے وہ ریگولر ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور بتلا کریں یہ سے ایک دفعہ لگا دیا اور بات ختم ہوئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کریں اور کس اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں کیوں ہماری قوم کے اوپر پہلے ہی اتنے ٹیکسیز ہیں اتنی ہر چیز مہنگی ہے دنیا کی چیز مہنگی کیوں ہم آپ کو مہنگائی کی طرف اور ایک اس میں لے جائیں بہترین طریقہ ہے تیجربہ تیجربہ سر کمٹی نہیں ہو کریں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں وہ ہائپو کلرائٹ ہے نمک کا بلیچ یہ میں اس میں آپ کے سامنے اس بوتل میں ڈال دیتا ہوں جس میں میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ اسی پیکنگ میں آتا ہے یہ خالی ڈروپر میں نے ایک دکان سے خریدا ہے وہ جہاں بوتلی ملتی ہے خالی وہاں سے یہ خالی بوتل خرید تھی میں نے پھر میں نے ایک جا کے وہ دکان سے یہ لیا آہ سوڈیم ہائپو کلرائٹ یہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہ بوتل ہائپو کلرائٹ کی نہیں ہے یہ بوتل خالی میں نے خرید تھی مجھے پندر روپے گی آپ بھی خرید سکتے ہیں یہ بوتل آپ لے لیجئے پندر روپے گی یہ بوتل آپ کو دے گا وہ تیس روپے گی وہ لائیے اس کو بھر لیجئے اور اس سے کر کے اس میں ایک قطرہ آپ ڈال دیجئے مطلب یہ چونکہ دس لیٹر سے کم ہے یہ پانی کم ہے یہ جو ہم نے کیا تھا یہ کیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ سا چلائیں یہ تو ختم ہو گیا یہ صرف ہم نے کلورین چیک کرنے کیلئے کلورین اس پانی میں نہیں چھی لیکن میں نے اس کو اس کا لگائیے آپ اس کو تھوڑا سا اس ٹیپ وارٹر کو ہم نے چیک کیا اس میں کلورین نہیں تھی کلورین ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ منرلز پورے نہیں ہیں تو اب ہم نے اس ٹیپ وارٹر میں صرف یہ ایک ڈراب ڈالے کیونکہ یہ پانی کم ہے تو اگر یہ پانی زیادہ ہوگا سر آپ بتائیں نا زر آپ یہ پانی دس لیٹر ہوگی پھر آپ کو ڈالتوں یہ یہ پانی کم تھا تو یہ کلور زیادہ ہے اگر یہ دس لیٹر ہوتا تو اس کے اندر نارمل کلر آتا بلکل ہلکا سا یلو کلر کا شیڈ ہوتا اس میں کوئی ایشو نہیں تھا یہ کلر کیا شو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کلورین آگے دیکھیں یہ لکھاوا کلورین یہاں پہ اور اس کی ویلیو لکھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا قریب کرتے دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ فیل کریں تو یہ بالکل اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگیا کیونکہ یہ پانی کم ایک لیٹر ہے یہ زیادہ چینج ہوگا ہے کلر تھوڑا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس کم پانی میں ایک کترہ ڈال دیا بیسی کہ آپ نے دس لیٹر میں تین کترے ڈال دیا تھے بس یہ اتنی سی بات ہے دس لیٹر میں اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ سمپل ہے نہیں اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ اگر میں کوئی نکال کے دکھا لوں نہیں آپ تو دیکھ لی جائے گا کہ یہ جو ہے یہ اگر میں اس میں ڈال دوں بلکل پانی ہے یہ بھی پانی ہے بلکل صاف ہے یہ کچھ لوگ کنفیوز کر رہے تھے کہ یہ کوئی کیمیکل ہے یہ سالڈ ہے یہ بلکل لکویڈ ہے پانی ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہے اس کا دیکھیں کوئی کلر نہیں ہے آپ کو اگر بلکل صاف اگر نظر آ رہا ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی کلر نہیں ہوتا یہ سترہ پرسنٹ آتا ہے یہ آپ لے لیجئے کسی بھی کمپنی گا لے لیجئے بہت ساری کمپنیاں یہ بناتی ہیں اس کو کہیں کہ بھائی مجھے آپ یہ دے دیں اور تیس روپے کا ملے گا یہ چاریس روپے کا یہ ہم پی سکتے ہیں ہاں یہ پی سکتے ہیں بلکل اگر دیکھیں اس کے اندر اس کو اب اگر ہم اس پانی کو فلٹر ابھی اس میں تھوڑا سی زیادہ ہے نا اب یہ زیادہ نا اگر میں اس کو یہ تو آپ نے اس میں ڈال دیا نا بہت زیادہ ہوگی یہ یہ دیکھیں اب یہ یہ پانی اب اس پانی کو اگر اس میں مجھے اب آپ کو اس میں ہلکسی آپ دیکھیں بہت ہلکسی آپ کو کلوری اور اتنی آنی چاہیے اتنی آنی چاہیے یہ ایک قطرہ ایک گھونٹا پیں گے پھر میں بھی پیوں گا تاکہ ناظرین کو یہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس طرف لگا رہے ہوں بس سے یہ یہ دیکھ سکتے آپ ناظرین میں بھی یہی پی لے تاکہ کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا کلور اس کا اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے نا ایسی کر کے ایسی چھوڑ دیں گے تو یہ جو اس میں ایکسیس کلورین آگئی وہ بھی نکل جائے گی ٹھیک ہے یہ جو تھی اس کی جو ٹیسٹ ہے یہ تھوڑا سا کلورین کے وجہ سے ہے زیادہ ہو گئی نا زیادہ ہو گئی نا یہ اس وجہ سے مطلب آپ صرف تین قطرے دس لٹر میں یہ تین قطرے کسی اور پیکلنگ میں آیا گئی ہے آپ نے ڈالنا ہے اور پھر تھوڑا دیر رکھنا ہے تھوڑی دیر چھوڑ دینے دو گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو منرل وارٹر کمپنیز ہوتی ہیں بنیادی طور پر آپ سے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا صرف اور صرف ان تین قطروں کے لاکھوں روپے چارج کیے جاتے ہیں ان تین قطروں کو ملا کر باقی منرل جو نیچرل ان میں ہوتے ہیں وہ نکال کر جو دوسرے منرل را لے جاتے ہیں اور اس طرح سے پانی کو انہوں نے وہ کرتے ہیں آپ کو منرل وارٹر کر کے وہ بیجتے ہیں اس ویڈیو میں ہماری طرف سے یہی کچھ ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی ریسرچ ہے اب آپ خوش قسمت ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب سے کونٹیک کریں تنگ نہ کیجئے گا ڈاکٹر صاحب کو اپنی انفرمیشن کے حد تک مجھے ایک لاکھوں لوگ سوال پوچھیں گے سوال کے حد سوال پر مجھے سوال لکھے بھیج دیجئے اپنا نام لکھے بھیج دیجئے میں اس کا طریقہ کارہ بھیج دوں گا بلکل اس میں کوئی رات کو ایک بجے کریں اگر میں سو رہا ہوں گا تو صبح انشاءاللہ جواب ضرور لے گا کسی میٹنگ میں ہوں گا تو میں انشاءاللہ ضرور کرلوں گا آپ بلکل بے فکر رہی ہے میں اگین 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 آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں خدا کا واسطہ میری ٹیم کا حصہ بن جائیے سپریم کورٹ کا حصہ بن جائیے ہم سب کا ایک انتہائی موتبر ایران پانی پانی چونکہ پانی کی حفاظت ہے پاکستان کی بکا کا سوال ہے اگر پانی ہوگا تو دنیا کی ہر چیز ہوگی ہماری یہ پرند ہمارے جو چرند ہیں پرند ہیں ساری زندگی پانی سے بلکل یہی کچھ ہماری طرف سے ناظرین اپنا خیار رکھی اپنا فیڈفیک ضرور دیجئے اور میری دخواست آپ سے ایک یہ ہے کہ آج جس مقام پہ میں ہوں اس میں میرے والدین کا میرے بہن بھائیوں کا اور میرے دوست اے باپ کے علاوہ میرے اساتذہ کا بہت بڑا حصہ ہے جب کبھی ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ